ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ ہیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ڈاکٹر بیار امبیٹ کر کو چیف مینسر کا خراج چیف مینسر ایونترڈی نے دستور کے معمار بھارت ارتن ڈاکٹر بیار امبیٹ کر کو ان کی 133 یوم پیدائش پر زبردست خراج اخیدت پیش گیا اپنے پیام میں چیف مینسر نے بسماندہ طبخات اسی اسٹی خواتن کی خود اختیاری کے لیے بیار امبیٹ کر کی جدو جہت اور کوششوں کو سراہا کویتہ سے سی بی آئی تحویل میں کیٹی آر کی ملاقات بیار ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی راما رو نے آج نئی دہلی میں سی بی آئی دفتر میں اپنی بہن کویتہ سے ملاقات کی کویتہ اور کیٹی آر کی ملاقات تقریباً 30 منٹ تک جاری رہی کویتہ کے شوہر بھی اس موقع پر موجود تھے ذرائع کے مطابق بہن سے ملاقات کے موقع پر کیٹی آر جذباتی ہو گئے اور جلد زمانت پر ریہائی کا بھروسہ دلائیا کویتہ نے اپنے والد کیسیار والدہ شبہ اور بچوں کی خیریت دیر ریافت کی ذرائع کے مطابق کویتہ نے شراب اس کیاپ کے سلسلے میں ان سے تفتیش کی تفصیلات سے واقف کر آیا واضح ہے کہ کیٹی آر آج صبح نئی دہلی روانہ ہوئے تھے انفوسمنٹ ڈریکٹریٹ نے کویتہ کو سولہ مارس کو ہیدرباد سے گریفتار کیا اور وہ عدالتی تحویل میں تھی کہ سی بی آئی نے گیار اپریل کو گریفتار کرتے ہوئے اپنی تحویل میں لے کر تحقیخات کا آغاز کیا ہے برخی سربراہی کو بہتر بنانے کے لئے شہر کے ٹرانسفارمرز کی گنجائش میں اضافہ گرنٹر ہیدرباد میں برخی کی طلب میں اضافہ کے پیش نیزر تلنگانہ اسٹیٹ سوہدن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لیمیٹڈ یعنی ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل نے ٹرانسفارمرز کی گنجائش کو پانچ ایم ویے سے بڑھا کر آٹھ ایم ویے اور بارہ اشارہ پانچ ایم ویے کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ لوڈ شیڈنگ اور برخی کٹوٹی کو روکا جا سکے اہدداروں نے بتایا کہ گرنٹر ہیدرباد کے علاقے میں موسم گرمہ شروع ہونے کے ساتھ ہی برخی کی خپت انیاسی ملین یونٹ تک پہنچ گئی ہے اور امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ نموت ملین یونٹ تک پہنچنے کا امکان ہے اس لئے لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لئے بحق میں برخی کی جانب سے ٹرانسفارمرز کی گنجائش میں اضافہ کیا جا رہا ہے اہدداروں کا کہنا ہے کہ اس وقت شہر میں استعمال کی جانے والے پانچ ایم وی اے کے ٹرانسفارمرز آنے والے دنوں میں لوٹ کو برداشت نہ کر سکیں اس لئے ان کی گنجائش کو آٹھ ایم وی اے کیا جا رہا ہے بارش کے پانی کے تحفظ کے لئے گڑھے بنانے شہریوں کو مشورہ موسم گرمہ میں وارٹر ٹرانکٹس کے لئے بوکنگز کی تعداد میں کافی اضافہ کے ساتھ ہیدرباد میٹروپولیٹین وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج بوٹ نے شہریوں کو بارش کا پانی جمع کرنے کے لئے گڑھے یعنی رین وارٹر ہارویسٹنگ پٹس بنانے کا مشورہ دیا سمر ایکشن پلان کا جائزہ لیتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری بھوک پہ بلدی نظم و نسک اہمدانہ کیشور نے مستقبل کے استعمال کے لئے پانی کے تحفظ کے لئے متبادل پلانس کی ضرورت پر زور دیا شہر میں مکانات میں ریچارج پٹس تعمیر کرنے کے پلانس کے ساتھ خرابی کی بائیس برسوں استعمال میں نہ رہنے والے پٹس کے مرمتی کام بھی شروع کیا جائیں گے اہتداروں کے مطابق ٹینکر بوکنگ میں اس طرح کی اضافے کو زیر زمین پانی کی گھٹی سطح اور مانگ میں اضافے سے منصوب کیا جا سکتا ہے گزشتہ سال کے مقابل اس سال دس ہزار زائد کسٹمرز نے ٹینکرز بک کیے ہیں زلے کامرڈی میں سودھ خوروں پر پولیس کا شکن جا زلے کامرڈی میں سودھی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں گے زلے اسپی سندو شرمان نے ان خیالات کا اظہار کیا زلے اسپی نے بتایا کہ غیر خانونی سودھ خوروں کے مراکس پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے ان مقامات سے قیمتی دساویزات ضبط کیے زلے بھر میں کچھ بیوپاری بھولے بالے افراد کا استحصال کرتے ہوئے مالی مداد کی پیشش کرتے ہیں ان سے بکان اور پلوٹ کے علاوہ زرائی ارازی کے دستاویزات حاصل کر کے خرض دے رہے ہیں رقم کی واپسی کے لئے آلہ شرح سودھ بھی وصول کر رہے ہیں پھر ادا نہ کرنے کی صورت میں ان کی جائداتیں جبرن ضبط کر رہے ہیں یہ ان کا معامل کا کاروبار ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق کامرڈی زلے میں اس طرح کاروباریوں کے خلاف ستر سے زیاد چھاپے مارے گئے اگر کوئی غیر خانونی سرگروں میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی دریس نے یللہ رڈی مستخیر کے ایک تاجر کے مکان پر پولیس نے دھاوا کر کے بینہ کسی سرکاری اجازت کے سودھ کا کاروبار کرنے پر دھاوا کر کے ضروری کاغذات ضبط کر لیے اس طرح پولیس نے سودھ خوروں کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جس سے غریب عوام کی محنت کی کمائی تباہ ہوتی آ رہی ہے پروپرٹی ٹیکس ادائیگی کے چیکس بانس ہونے پر مالکان کے خلاف جے چمسی کی کاروائی گریڈر ہیدرباد منصفل کارپوریشن یعنی جے چمسی نے گزشتہ سال جائدات ٹیکس باخیادات کے ادائیگی کے لیے ناکارہ چیکس جاری کرنے والے جائدات مالکان کے خلاف کاروائی کرنا شروع کر دیا ہے لیکل ٹیم سے سلاو اور مشورے کے بعد ان لوگوں کو نوٹی سے روانہ کیا جا رہے ہیں جن کے چیک بانس ہو گئے ہیں ان کے خلاف خانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی بانس سیکس کارپوریشن کے لیے ہر مالیاتی سال کے ختم پر ایک مسئلہ ہوتا رہا ہے لیکن اس پر کبھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس سال بانس سیکس کی وجہ سے تقریباً دس کروڑ روپے کی رخم وصول نہیں ہو پائی ہے ایک اہددار نے شناف ظاہر نہ کرنے کی شرط کے ساتھ کہا کہ اس سال کمیشنر جی جمسی نادہ ہندگان کے خلاف کاروائی کے لیے نہایت سنجیدہ ہے اس لئے ہم نے نوٹی سے جاری کرنا شروع کیا ہے نوٹی سے جواب کے اساس پر ہم ڈیفورٹرز کے خلاف فوجداری مقدمات دائر کریں گے کانگریس حکومت سعودین میں عوامی تائید سے محروم کیسیار نے کہا بیارس کے سربراہ کیسیار نے کہا کہ کانگریس حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے سعودین میں حکومت عوامی اعتماد سے محروم ہو چکی ہے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا وہ جب تک زندہ ہیں تیلنگانہ کے مفادات اور عوامی حقوق کے لیے جدو جہد کرتے رہیں گے چیورلہ میں منقدہ بیارس کے جلسیام عوامی آشیرواز سے خطاب کرتے ہوئے بیارس کی انتخابی عمل کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ اسمبل انتخابات سے پہلے کبھی پورے نہ ہونے والے وعدے کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے عوام کو ہتیلی میں جنت دکھائی عوام نے کانگریس پارٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے کانگریس کو کامیاب بنایا اختیار کے سو دن مکمل ہو جانے کے بعد باتوں کو پورا کرنے میں حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی ہے عوام خاموش نہ رہیں کانگریس حکومت کے خلاف بغاوت کریں لوگ سبہ انتخابات کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کانگریس کو سبق سکھائیں اور تلنگانے کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بیارس کو زیادہ سے زیادہ لوگ سبہ حلقوں پر کامیاب بنائیں بیارس پارٹی کا جنم تلنگانے کے لیے ہوا ہے وہ عوامی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیشہ عوام کے درمیان رہیں گے عوام سکے کے وعدوں کی تکمیل کے لیے بیارس پارٹی بڑے پیمانے پر جدو جہد کرے گی ریاست میں برخے اور پانی کی کوئی کمی نہیں ہے چفنسر ایونتریڈی کی ناتجربے کاری کی وجہ سے ذرائع اور پانی کا بہران پیدا ہوا ہے یہ کوئی خدرتی خوشک ساری نہیں ہے حکومت کی غفلت اور لا پرواہی کا نتیجہ ہے ہزاروں اکڑ ارازی پر محیط کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے کیسیار نے کہا کہ بڑے پیمانے کی جدو جہد اور کئی خربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا تلنگانہ ریاست تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے جس کے لیے کانگریس حکومت ذمہ دار ہے بیارس کے دس سالہ دور حکومت میں ریاست بالخصوص گرٹر حدرباد کو بڑے پیمانے پر ترقی دی گئی عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی کمپنیوں کا جال بچھاتے ہوئے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے رمضان گفٹ بخر عید میں دینے حکومت کا غور کانگریس حکومت کی جانب سے مقدس ماہ رمضان کے دوران مسلمانوں میں تقسیم کیا جانے والا رمضان کا تحفہ انتخابی ذابط اخلاق کی وجہ سے روک دیا گیا تھا عہدداروں کے مطابق حکومت اب عید الازحاں میں اس تحفے کو تقسیم کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہیں کانگریس حکومت نے رمضان المبارک کے پیش نظر دیے جانے والے گفٹ پیک میانے ملبوسات کے لیے سالے چار لاکھ کٹس تیار کیے تھے اور الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھتے ہوئے اس گفٹ پیک کو تقسیم کرنے کے لیے اجازت طلب کی تھی ریاستی حکومت نے تیس مارچ کو ہی الیکشن کمیشن کو یہ لیٹر روانہ کیا تھا لیکن مرکزی الیکشن کمیشن کے انٹر سیکرٹری سنجے کبان نے تیس مارچ کو تلنگانا کے چیف الیکٹرول آفیسر کو تحریری طور پر واضح کیا کہ انتخابی ذابط اخلاق کی وجہ سے گفٹ تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت نے گفٹ پیکٹس کے ساتھ ساتھ ازلا کے سطح پر افتار کی پارٹیوں کا احتبام بھی روک دیا تھا چیف نصر ایون ترڈی نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ رمضان کے گفٹ پیکٹس کو بخرائی یعنی عید الازحہ کے موقع پر تقسیم کرنے کے لیے تیار رکھا جائی اخلیتی سٹوڈنٹس کے لیے اخلیتی سٹوڈنٹس کو مفت کوچنگ فراہم کی جا رہی ہے کوچنگ کا آغاز اردو مسکنحال خلوت میں پندرہ اپریل سے ہو رہا ہے خواہش مند اور اہل امیدوار تیلنگانہ مائنورٹی سٹیڈی سرکل سے رابطہ خائم کرتے ہوئے کوچنگ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں تیلنگانہ مائنورٹی سٹیڈی سرکل کی جانب سے تیلنگانہ مائنورٹی سٹیڈی سرکل کی جانب سے مفت کوچنگ انگریزی اور اردو میڈیم میں فراہم کی جا رہی ہے سٹیڈی مٹیریل بھی انگریزی اردو اور تیلگو میں فراہم کیا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 002323612 پر کانٹاکٹ کیا جا سکتا ہے سلمان خان کی رہائشگاہ کے سامنے نامعلوم افراد کی پانچ رون فائرنگ بالی ووٹ اداکار سلمان خان کی رہائشگاہ کے سامنے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق اتوار کوالہ صبح ممبر کے باندرہ علاقے میں بالی ووٹ اداکار سلمان خان کی رہائشگاہ کے باہر گولیاں چلنے کے آوازیں سنے گئیں پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہ واروں کی جانب سے پانچ رون فائرنگ کی گئی ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ واروں نے اداکار کی گیلیکس اپارٹمنٹ کی رہائشگاہ کے باہر صبح پانچ بجے کے خریب پانچ رون فائر کیے تھے سلمان خان جن کے پاس وائی پلس کیڈگری کی سیکیورٹی ہے وہ گھر پر موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا باندرہ پولیس فرسٹ انفرمیشن ڈیپورٹ درج کر لی ہے اس کے علاوہ مخامی پولیس کی کرائم برانچ کے اہلکاروں نے بھی متوازی تحقیقات شروع کر دی ہے پولیس نے بتایا کہ حملہ واروں نے ہلمٹ پہنے ہوئے تھے اور وہ ان کا پتا لگانے کے لیے علاقے کی سی سی ٹی بی فوٹیج کی جارج کر رہی ہے بی جے پی اختیار میں آئی تو آئین اور جمہوریت کو ختم کر دے گی آگے الیکشن نہیں ہوں گے ملکال جن کھڑگے نے کہا کانگریس صدر ملکال جن کھڑگے نے کہا کہ اگر بی جے پی غلطی سے دوبارہ اختیار میں آتی ہے تو وہ ملک سے آئین اور جمہوریت کو تباہ کر دے گی اور مزید انتخابات نہیں ہوں گے لوگ سبا انتخابات کے لئے پارٹے کی امیدوار وکاس ٹھاکرے کی حمایت میں مہاراستہ کے ناکپور میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکال جن کھڑگے نے کہا کانگریس کی لڑائی منو وادی نظریہ کے خلاف ہے بابا صاحب امبیٹ کر کہتے تھے کہ تعلیمی آفتہ بنو منظم رہو اور جدو جہد کرو صرف ہندوستانی آئین ہی اس منطر کو آگے بڑھا سکتا ہے کانگریس اس آئین کو بچانے کی جنگ لڑائی ہی ہے کانگریس کی لڑائی موڈی اور بی جے پی سے نہیں بلکہ اس ملک کے آئین کو بچانے اور جمہوریت کو برخلا رکھنے کی ہے کانگریس چاہتی ہے کہ سب کو یک سا بواخی ملے اور سب متحد رہیں کانگریس صدر نے کہا کہ کانگریس نے ملک کے آزادی کے لئے جنگ لڑی اور خوربانیاں دی دوسری طرف آر ایس ایس نے آزادی کی جندو جہد میں حصہ نہیں لیا آر ایس ایس کے لوگ انگریسوں کے لئے کام کرتے تھے آر ایس ایس کے دفتر میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراو امبیٹکر کی تصویر بھی نہیں لگائی جاتی تھی حتیٰ کہ تیرنگا جھنڈا بھی نہیں لگایا جاتا تھا وزیراعظم نرندر موڈی پر جھوٹے وعدے کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کھڑ گئے نے کہا وزیراعظم نرندر موڈی نے ہر سال دو کروڑ نوکریاں دینے کالا دھن واپس لاکر ہر ایک کو پندرہ لاکھ روپے دینے اور کسانوں کے آبدانی کو دگنا کرنے جیسے وعدے کی تھے وزیراعظم موڈی نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا پی ام موڈی جھوٹ بولتے ہیں موڈی نے اپنی کوئی گارنٹی پوری نہیں کی وہ صرف اپنے بیانات سے عوام کو دھوکہ دیتے رہے لیکن اب عوام باشعور ہو چکے ہیں اور اس نائنصافی کو شکست دینے کے لئے پورازم ہیں وہ آنے والے انتخابات میں اس بیان بازی والی حکومت کو اختدار سے بے دخل کر دیں گے اگر موڈی دوبارہ وزیراعظم بنے تو لوگ سبا اور اسمبل انتخابات ایک ساتھ ہوں گے امید شاہ نے کہا مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے اتوار کو کہا کہ اگر نرندر موڈی دوبارہ وزیراعظم بنتے ہیں تو بلک میں لوگ سبا اور اسمبل انتخابات ایک ساتھ ہوں گے یہ اقصہ سویل خانون نافذ کیا جائے گا امید شاہ نے کہا کہ اپوزیشن افائیں پھیلا رہی ہے کہ اگر بی جے پی اکسیریت سے جیت گئی تو آئین کو ختم کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ووٹرز کو ایسی افائوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے امید شاہ اتوار کو بھنڈارا گونڈیا پارلیمانی حلقے سے بی جے پی کے زیر خیادت اتحاد کے امیدوار سنیل میڈے کی حمایت میں منقضہ ایک مہم سے خطاب کر رہے تھے امید شاہ نے کہا کہ اپوزیشن افائیں پھیلا رہی ہے کہ اکسیریت ملنے پر آئین کو ختم کر دیا جائے گا جبکہ اس سے پہلے دس سال تک ہمارے پاس اکسیریت تھی لیکن ہم نے کبھی آئین کو ختم کرنے کا نہیں سوچا جی ہاں ہم نے اکسیریت ملنے پر آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کا کام کیا ہے اکسیریت میں آنے کے بعد ہم نے ارام مندر کی تعمیر کا کام مکمل کیا جو برسوں سے اٹکا ہوا تھا شاہ نے کہا کہ کانگرس پارٹی نے کبھی بھی آئین کے بنانے والے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کا احترام نہیں کیا انہیں انتخابات میں ہرانے کا کام کانگرس نے کیا جبکہ ہم نے ہمیشہ آئین کا احترام کیا ہے اور آئین دہ بھی آئین کا احترام کرتے رہیں گے ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ دو سو میزائل داغے امریکہ نے کیا میزائلوں کو تباہ کچھ نے مچائی تباہی وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایران اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں اسرائیلی حملے کے بعد اب ایران نے براہ راست اسرائیل پر جوابی حملے شروع کر دیا ہیں مشرق وستہ ایک بڑی جنگ کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا ہے ایران نے اسرائیلی سرزمین پر اپنے پہلے براہ راست حملے میں سنیچر کو رات دیر گئے دھماکہ خیز ڈرونز اور میزائل فائر کیے ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑی کشیدگی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کے لئے آہنی عظم کا یادہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر بمباری کی تھی یہ ایرانی حملہ اسی کا جواب ہے بہرحال دوسری جانب امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف داغے گئے تمام ڈرونز اور میزائلوں کو امریکہ نے ناکام بنا دیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر داغے جانے والے تخریباً تمام ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرانے میں مدد کی ہے ایران نے ہفتے اور اتوار کی درمیانے رات اسرائیل پر دو سو سے زیادہ ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل حاگری نے اتوار کو تسلم کیا ہے کہ ایرانی فضائی حملوں سے ایک اسرائیلی اڈے کو معمولی نخصان پہنچا ایران نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہفتے کے رات یہودی ریاست کے خلاف شروع کے حملوں کا جواب دیا تو وہ فوری طور پر دگنی طاقت سے حملہ کرے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے